بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ سب دوست شریف لائے میں نے کچھ ڈیولپمنٹس تھی جن کے بارے میں آپ کو بریف کرنا تھا اور کیونکہ یہ اس تسلسل میں ہے جو کہ پہلے میں آپ کو کئی دفعہ بریف کر چکا ہوں کہ جو ہمارا مقصد تھا ایک یقصان تعلیمی نظام کا اپنے نظام سے جو ایک نائنصافی اس کو ختم کرنے کے لیے اور ایک قومی سوچ بنانے کے لیے تو یہ ہمارے پنشور کا بھی حصہ تھا اور یہ ہم نے اس کا بار بار اس کا عیادہ بھی کیا اس سلسلے میں ہم نے دو اقدامات کیے ایک اقدام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے نصاب کے لیے ایک کانسل بنا دی ہے وہ کانسل کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی مارچ تک جو پہلی سے دیکھے پانچویں تک کا جو قومی نصاب ہے وہ انشاءاللہ تعالی تیار ہو جائے گا اور یہ جو قومی نصاب ہے یہ اس میں ہم مشاورت کر رہے ہیں صوبوں سے بھی مشاورت کر رہے ہیں اس کے لیے ہم باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان سے مشاورت کر رہے ہیں ہم پرائیوٹ سکولوں سے بھی مشاورت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم مدارس کے ساتھ بھی مشاورت کر رہے ہیں یعنی کہ جو ہم ایک نظام تعلیم کو یقصانیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اس میں لساب کا ایک بہت بڑا رول ہے اور لساب کے لیے ہم سب سے مشابرت کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں آج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دینی مدارس کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے اور جو بات ہو رہی تھی اس کے بارے میں میں آج آپ کو تھوڑا بریف کرنا چاہتا ہوں اتحاد تنظیم المدارس کے ساتھ ہماری کئی میٹنگیں ہوئیں ایک میٹنگ مئی میں ہوئی ایک میٹنگ جولائی میں ہوئی اور ایک میٹنگ چند دن پہلے تاریخ کیا تھی رفیق صاحب 29 اگست کو بلسٹری میں میٹنگ ہوئی ان میٹنگز میں بہت ساری چیزیں تیع کی گئیں کچھ چیزیں پہلے تیع ہو گئیں تھیں کچھ بات میں تیع ہوئیں اور کچھ جو آخری میٹنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھی اور اس میں کئی چیزیں تیع ہوئی ہیں جو کہ میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں پہلی تو جو میٹنگ تھی آپ کو یاد ہے کہ اس میں یہ تیع ہوا تھا کہ سارے مدرسے جو پاکستان میں ہیں وہ ریجسٹر ہوں گے اور ہم اور اس پہ اتفاق تھا اور جو مدرسے ریجسٹر نہیں ہوں گے وہ تعلیم اور تدریس کا عمل جاری نہیں رکھ سکیں گے اور یقیناً ریجسٹریشن کی کچھ شرائط ہیں وہ بھی پوری کی جائیں گی اور اس کے بعد ہم ملسٹری آف ایڈوکیشن جو ہے وہ بارہ ریجنل دفاتر کھولے گی اور یہ جو ریجنل دفاتر ہوں گے وہ سارے مدرسوں کو ریجسٹر بھی کریں گے معاونت بھی کریں گے ویزا ازمے میں مدد کریں گے اور ساتھ ساتھ جہاں جہاں کمی اسادسہ کی ہوگی اس کو بھی بدتریج ہم کوشش کریں گے پوری کرنے کی لیکن جو ایک بہت بڑا ایمپورٹنٹ ایشو تھا جو کہ رہ گیا تھا اور وہ کچھ حد تک تیہ ہو گیا تھا لیکن کچھ حد تک تیہ نہیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جو مدارس کے طلباء ہیں وہ مضامین کون سے پڑیں گے اور امتحان کون سا لیں گے تو پچھلی میٹنگ میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو دینی مضامین ہیں ان کا امتحان وہ جو وفاق کے بورڈز ہیں وفاق لیں گے اور جو اثری مضامین ہیں ان کا امتحان جو ہے وہ فیڈر بورڈ لیں گا لیکن اس دفعہ جو ہماری میٹنگ ہوئی تو اس میں ایک ایک تاریخی پیشرفت ہوئی اور وہ تاریخی پیشرفت یہ ہوئی کہ یہ تیپ آ گیا کہ سارے مدارس آٹھویں دسویں اور بارویں کا جو بورڈ کا امتحان ہے ان کے سارے طلباء جو ہیں وہ یہ سارے امتحانات کلوں ہم لیں گے یعنی کہ پہلے جو تھا کہ جی کچھ چند مضامین جو لازمی مضامین ہیں ان کو لیں گے اب یہ تیپ ہوا ہے کہ جس طرح باقی پاکستان میں طلباء جو ہیں وہ میٹرک کا اور ایفے کا اور اب ہم آٹھویں کا امتحان جو ہے اس کی بھی سنت جاری کر رہے ہیں تو جس طرح باقی طلباء پاکستان میں باقی سکولوں میں جو امتحان لیں گے آٹھویں کا دسویں کا بارویں کا وہ امتحان جو ہے وہ مدارس بھی اپنے بچوں کو کہیں گے لینے کے لیے اور ان کو بقیدہ ایفے ایفے سی کی جو سنت ہے وہ بھی اطاع کی جائے گی اس سے پہلے میٹرک کی سنت اس سے پہلے آٹھویں کی سنت سو اس سے یہ ایک بہت بڑی بریک تھو ہے اس سے یہ کیا ہوگا اس سے ہوگا یہ کہ جتنے بھی پاکستانی طلباء ہیں جو ہم نیا قومی نساب بنا رہے ہیں اس قومی نساب کے مطابق سارے بچے چاہے وہ انگریزی پرائیوٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہوں چاہے وہ سرکاری سکولوں میں ہوں چاہے وہ مدرسے میں ہوں سارے طلباء جو ہے ایک ہی قومی نساب جو ہے اس کو پڑھیں گے اور اس قومی نساب پہ آٹھویں کا امتحان ہوگا اور آٹھویں کے امتحان کے بعد یقیناً کوئی سائنس میں چلا جاتا ہے کوئی آرٹس میں چلا جاتا ہے اور کوئی درس نظامی کی تعلیم جو ہے وہ شروع کر دے گا لیکن ساتھ ساتھ دسویں کا اور بارویں کا امتحان جو ہے وہ بھی لازمی ہوگا اس سے آپ امیجن سوچ سکتے ہیں کہ جتنے بھی دینی مدارس کے طلباء ہیں جب ان کے پاس ایف ای ایف ای سی کی سند ہوگی تو یقیناً ان کے لیے بے شمار اور مواقع جو ہے وہ پورے ہوں گے اور اور وہ ان کو چاہے وہ کسی پولیس میں بھرتی ہونا چاہے فوج میں جانا چاہے کسی میڈیکل سکول میں جانا چاہے کئی اور جانا چاہے وہ سارے راستے ان کے لیے کھل جائے لیں تو یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے اور اس کا جو ہماری جماعت کا مینیفیسٹو تھا کہ سارے پاکستان میں ایک یقصہ تعلیمی نساب ہونا چاہیے یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے اور کیونکہ امتحانات کا سلسلہ بھی یقصہ ہو جائے گا تو یہ سمجھیں کہ جو ہم تعلیم کو سب کے لیے برابر کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف یہ ایک بہت ہی اہم پیشرفت ہے کل ہم نے فاقی کابینہ میں یہ چیزیں پیش کی پوری تفصیل جو تھی وہ پیش کی اور اس میں فاقی کابینہ نے منظوری دی کہ وزارت تعلیم وفاقی وزارت تعلیم بارہ دفاتر کھولے گی سارے پاکستان میں جن کے لیے ہم نے ابھی سے کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اس میں ہم نے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا ہے اور جو ہمارے نظام میں اویلبل ہے ان کو بھی وہاں نہ گائیں گے اور باہر سے رکروٹ بھی کریں گے اس کے علاوہ جو بجٹ ہے وہ بھی اصولاً اس کی بھی منظوری ہو گئی ہے اور تقریباً اس سارے معاملے پہ تین سال میں تقریباً دو عرب روپیہ جو ہے وہ اس کا پی سی ون جو ہے وہ بن رہا ہے اور وہ پلاننگ سے ہم اپروورٹ لیں گے اور اس میں ہم اپنے بچت بھی کریں گے اور مختلف طریقے سے کوشش کریں گے کہ جو اس پہ خرچہ آنا ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے لیکن یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اس کی جتنی بھی اگر آپ بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ سارے کے سارے جو سکول کے بچے ہیں وہ بدتریج یہ بات میں امفیسائز کر دوں کیونکہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں جو اس کی اگریمنٹ کی کاپیوں بھی آپ کو دیں گے مدارس نے ہم سے درخواست کی کہ یہ جو سسٹم ہے یا یہ جو نظام ہے بیٹرک کا ایف ایف ایسی کا میڈل کا اس کو کلی طور پر نافذ کرنے کے لیے وقت لگے گا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چار سے پانچ سال دیے جائیں تاکہ اس میں وہ جو نفاذ کرنے میں آسانی ہو تو ہم نے کہا بلکل ٹھیک ہے تو یہ جو اصولاً فیصلہ ہو چکا ہے اب اس کا نفاذ شروع ہو جائے گا اور کل یہ بھی ہوگا کہ جو جو مدارس جلدی آ جائیں گے ہمارے آٹھویں دسویں بارویں کے امتحان میں ان کو ہم مزید جو ہے سہولیات بھی دیں گے اور ان کا ان کا جو اندرونی نظام ہے تعلیم کا نظام ہے اس میں معاونت کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اس پہ عمل درامت جو ہے وہ انقریب شروع ہو جائے گا اور میں مدارس کے وفاق المدارس کے جتنے بھی اکابرین ہیں علماء اکرام جو ہے باقی جو وفاق المدارس کا حصہ نہیں ہے لیکن جو اپنے مدارس چلا رہے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ریاست کی ناکامی تھی کہ ریاست سکول نہیں کھول سکی وہاں پہ مدارس نے بغیر کسی ریاستی مدد کے جو کارنامہ اثر انجام دیا ہے اس کے لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے بھی ہمارے سے ملکاتیں کی ہیں اور جو جنہوں نے خود اس سارے نظام میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس میں آگے پیش رفت ہوئی ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں سارے علماء اکرام کا ذکر تو موجود ہے یہ بھی ہم آپ کو ایک پیپر ڈسٹریبیوٹ کریں گے جس کے اندر سارے جو علماء اکرام اس میں ہمارے شامل تھے اس میں وہ ان کا لیکن میں سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ایک قومی سوچ کے مطابق سب نے ان مذاکرات میں حصہ لیا اور سب نے اس میں پیش رفت ہوئی اب اس میں دو چیزیں اور ہیں جو کہ میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک تو ہمارا قومی نساب کا جو کام شروع ہے اس پہ پیش رفت جس طرح جس طرح ہوگی ہم قوم کو اگاہ کریں گے کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر قومی نساب بنے گا تو اس کا سٹینڈرڈ کسی بھی دنیا کے نساب سے کم ہوگا ہم جو نساب بنہ رہے ہیں اس کا سٹینڈرڈ دنیا کے جتنے نساب ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور ان سب کو دیکھ کے اور ناب تول کے ہم ایک ایسا نساب بنہ رہے ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی نساب سے کم نہیں تو یہ جو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید او لیول اے لیول وغیرہ ہی ایک سٹینڈرڈ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نساب اب ترتیب دیا جا رہا ہے لیکن وہ ایک اعلیٰ پائے کا نساب ہوگا جس میں ہمارے اہداف جو ہیں وہ بڑے کلیر ہے کہ ہم اچھے شہری بنانا چاہتے ہیں جو مسلمان بچے ہیں ان کو اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں ہم ایک کردار کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک تعلیمی میار سائنس کا میت کا اور باقی چیزوں کا ایسا رکھنا چاہتے ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی نساب کے مطابق ہو تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ادھر مذاکرات کیے ہیں علماء کرام کے ساتھ اور وفاق المدارس کے ساتھ اسی طرح ہم مذاکرات اب باقی جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی پہلے ہم نے کیے تھے لیکن جو پرائیوٹ سکولز ہیں ہم ان کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے ان سے بھی ہم صوبوں کے سامنے بھی رکھیں گے تاکہ یہ صحیح طریقے سے ہر لحاظ سے ایک قومی جو ایفرٹ ہے وہ ہوگا اور یہ ایک قومی جستجو ہے اور یہ قومی فریضہ ہے جو کہ ہم انجام دے رہے ہیں تو یہ مختصر میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا وہ ڈسٹیبیوٹ کر دیں جو ایک وڈ یہ ڈسٹیبیوٹ کر دیں تاکہ سب دیکھ بھی لیں اس چیز کو ہاں جی اب آگ شکر صاحب یہ بتائیے کہ دینی مدارس کے طلبہ کو اصری علوم دینے کے ایک اچھا سہم اٹھا گیا کیا جو اصری علوم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں کیونکہ مدارس کی طلب سے اکثر یہ اقراض آتا آپ کے نمی آیا ہوگا کہ کیا اصری تعلیم کے جو دینی تعلیم کی ہے جی ایسے میں نے کہا یہ بعد میں کر لینا یہ بات میں کریں ایک مجھے جواب تو دینے دیں ہم نے وفاق المدارس کے جو نمائندگان ہیں وہ ہمارے مسابی کمیشن میں کرکلم کمیشن میں موجود ہیں اور علماء اکرام کے مشورے سے ہم جو اسلامی تعلیم ہے وہ لازمی ہوگی اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہیں اس کے مندرجات کیا ہوں گے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے علماء اکرام ان کی مشاورت اور مدد سے یہ فیصلہ ہوگا کہ کلاس ون میں کیا پڑھائے جائے گا کلاس ٹو میں کیا پڑھائے جائے گا اور اس طرح بڑھتے بڑھتے کیا چیز پر یقینا جو بھی جو ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کو بھی صحیح طریقے سے پڑھائے جائے پرائیم سٹر صاحب نے خاص طور پر اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اسلامی تاریخ یعنی کہ ہمارے ہیروز جو ہے وہ اسلامی ہیروز ہوں اس لیے تاریخ پڑھانا ضروری ہے وہ بھی پڑھائی جائے گی تو یہ سارا کچھ جو نساب کا عمل جب مکمل ہوگا تو آپ دیکھیں گے اور میں مدارس کو بھی اشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس جو نساب دیکھیں ٹیچر ٹریننگ بہت ضروری ہے اور سرکاری تو سکولوں میں ویسے بھی کوئی فیس نہیں ہوتی وہاں تو لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ریاست نے پچھلے ستر سال میں وہ فریضہ انجام نہیں دیا جو کہ دینا چاہیے تھا اور اس کی وجہ سے جو کمی رہ گئی ہے اس کو مدارس نے بھی پورا کیا ہے اور اس کو پرائیویٹ سکول نے بھی پورا کیا ہے تو یہ کمی ریاست کی طرف سے رہی ویسے میں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ میں آپ کے توسط سے قوم کو بتاؤں کہ اس ہمارے جو ایکسرسائز تھی یہ جو ہم نے کیا اس میں جو عالم دین شامل تھے ان کا میں نام پڑھ دوں مہترم جناب مفتی محمد تکی عثمانی صاحب مہترم جناب مولانا کاری محمد عنیب جرندری صاحب مہترم جناب مفتی منیب الرحمان صاحب مہترم جناب پروفیسر ساجد میر صاحب مہترم جناب مولانا محمد یاسین زفر صاحب مولانا مہترم جناب مولانا عبد المالک صاحب اور محترم جناب سابزادہ عبد المصطفیہ ہزاروی صاحب محترم جناب ڈاکٹر عطاو رحمان صاحب محترم جناب مولانا محمد افضل سہیدری صاحب محترم جناب مولانا ڈاکٹر محمد نجفی صاحب اور اس میں حفظارت کی طرف سے میرے دسکت آپ کو نظر آئیں گے اور ہمارے جو سیکٹری ہیں مزارت کے ان کے دسکت نظر آئیں گے سو ہم ان سب علماء کرام کے بہت مشکور ہیں کہ یہ جو پیش رفت ہوئی ہے جی ابھی آ رہا ہوں دیکھیں ہم نے یہ ضرور کہا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں اثری مضامین کی ٹیچرز کی کمی ہے ویسے تو مدارس جو ہیں وہ آلریڈی بے شمار مدارس آلریڈی میٹرک اور ایف ایسی کا امتحان دلوارے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں دلوارے لیکن جہاں جہاں کمی ہوگی ہم حتی امکان کوشش کریں گے اس کمی کو پورا کرنے کی اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اساتذہ خود رکروٹ کریں گے لیکن ان کی جو وضعت جتنی ہو سکتی ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے شخص صاحب آپ کا میل فیسٹو میں یہ تھا کہ ایڈیوکیشن اور صحت کو جاتا ہے تو یہ جو ایڈیوکیشن پہ کٹ لگا ہے یہ تو ہے ظاہرہ دباؤ کے تاہم فیٹا کا ہے یا پیرونی دنیا اس پہ کر رہا ہے یہ اچھی بات ہے کہ ان کو نہیں میرا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے جو آپ نے یہ ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ قومی فریضہ ہے کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہے ہیں سر یہ جو ہائر ایڈیوکیشن اور ایڈیوکیشن کے فانز میں کٹ لگا ہے جیسے میرے بھائی نے کہا تھا جی جی بھائی ہم سٹوڈنٹ سے ملوا ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں کسی طرح سے وہ اپورٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کو جو فیننشل سپورٹ ملتی تھی وہ ختم ختم نہیں ہے یہ درست نہیں ہے کہ ختم ایڈیوکیشن میں آپ اپنے اخراجات میت کرنے کے لیے ایوننگ شپ چھوٹی جا رہی ہے آپ کے علم میں ہوگا اور دیڑھ بجے سے سڑھ ساتھ تک وہ کلاسیز ہوں گی جبکہ مارننگ سیشن جو ہے وہ چار بجے تک مانورد رہتا ہے ایڈیوکیشن کیا بہتر ہوگی یا اس سے انہتاب ہے؟ یہ ہے کہ ایڈیوکیشن کا میار بہتر بنانے کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم نے جو کمی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی ہم نے فیصلہ کیا کہ احساس پروگرام کے تحت پانچ ارب روپے جو ہیں وہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کو دیے جائیں گے سکالرشپس کے لیے اور یہ پانچ ارب روپے کی جو سکالرشپس ہیں ان میں سے زیادہ تر سکالرشپس جو ہیں وہ انڈرگریجویٹ پروگرام جو ہے اس کے لیے ہوں گی پہلے زیادہ تر سکالرشپ جو تھی وہ پی ایچ ڈی کے لیے تھی لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بی اے کے تعلیم ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب بی اے کی سنت جو ہے وہ ہم نے بی ایس کی سنت چار سال کی کر دی ہے تو اس لیے ہمارے جو پانچ ارب روپے آ رہا ہے احساس پروگرام کے تحت دو ارب پہلے سے وہاں پر آئے ہیں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کسی طریقے سے جو ایک ذہین تعلیم ہے میرا جو وزن ہے وہ یہ کہ جو افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ فیس ادا کرے اس کو فیس ادا کرنی چاہیے جو افورڈ نہیں کر سکتا لیکن وہ ذہین بچہ ہے وہ صرف اس وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہ جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس لیے یہ جو دو اہداف ہیں اس میں ہم نے ایک توازن بڑکا ابھی سیچویشن یہ ہے کہ جس کے وسائل ہیں یا جس کے نہیں ہیں وہ ایک ہی فیس ادا کر رہے ہیں جو زیادہ فیس ادا کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر اگر آپ پرائیوٹ سکول لیں تو پرائیوٹ سکولوں میں پچیس تیس پینتیس چالیس پچاس ہزار تک لوگ مہینے کی فیس ادا کر رہے ہیں وہ ہی بچہ جب یونیورسٹی میں آتا ہے تو وہ دس ہزار روپے دیتا ہے تو اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے بچہ اور اس کے والدین افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ فیس وہ دیں جو کہ ایک میاری فیس ہو جسے یونیورسٹی کا اپنا نظام چل سکے لیکن جو بچہ افورڈ نہیں کر سکتا لیکن وہ ذہین ہے اور اس کی عالی تعلیم جاری رکھنی ضروری ہے ہمارہ فرض ہے کہ ہم ایسے محول پیدا کریں کہ اس بچے کو ہم سکارشپ دیں تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری اب ایک کی باری ہے ایک ایک کر دیں دیکھیں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ جو امتحانات کا سلسلہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو پوری طریقے سے نافذ ہونے تک پہلے تو ہم نے نساب بنانا ہے پھر نساب بنا کے اس کو انٹڈیوز کرانا ہے پھر جس طرح اس طرح کلاسیں آگے بڑھیں گی وہ اگلی کلاس میں نیا نساب شروع ہوتا جائے گا یہ ایک دن میں نہیں ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہمارا جو قومی سند ہے وہ ایسی ہوگی کہ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی او لیول اے لیول اور باقی چیزوں میں جانے کی کیونکہ جتنی بھی ملک کے اندر ریکوائرمنٹ ہیں وہ قومی جو سند ہے اس سے پوری ہو جائیں گے ہاں اگر کوئی بچا باہر جانا چاہتا ہے باہر پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے اگر وہ ضروری ہے تو اس میں ہم ابھی کبھل از وقت ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ہم آپشن دے دیں کہ آپ اپنی قومی سند لینے کے بعد آپ جو مرضی اور سند لینا چاہتے ہیں لینے لیکن یہ فیصلے جس طرح جس طرح ہم آگے بڑھیں گے اس طرح اس طرح ہم کریں گے دوسرا سوال کیا تھا دیکھیں اب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پورا نظام ہے تعلیم کا یہ اتنا خراب ہوا ہے حکومتوں نے اس پر توجہ نہیں دی پرواہ نہیں کی پھر یہ ہے کہ بدیہاتی سکولوں میں اور سرکاری جو سکول شہروں میں ان میں بڑا فرق ہے سرکاری سکولوں میں اور پرائیوٹ سکولوں میں بڑا فرق ہے تو یہ ساری چیزوں کو ٹھیک درست کرتے کرتے ٹائم لگے گا لیکن میں آپ ایک چیز تاؤں میں پور امید کیوں میں پور امید اس لیے ہوں کہ اب جو ایک ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ اس کے ذریعے یہ ممکن ہے کہ کسی گاؤں کے بچے جو ہے اس کو بھی وہی لیکچر سنا دیا جائے جو کہ کسی شہر کے بچے کو دیا جا رہا ہے یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور وای فائے کے ذریعے یہ ممکن ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں بھی ایک چھوٹا سا پروجیکٹر لگا کے جس کی قیمت چالیس پچاس زار رپے آیا ہے کہ آپ بچوں کو پوری تعلیم دے سکتے ہیں اور جو استاد جس کو ضرورت ہے اپنی صلاحیت کو بہتر کرنے کی وہ بھی ساتھ ساتھ اپنی صلاحیت بہتر کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی آگے بڑی ہے اس سے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ تعلیم کے جو اس وقت ہے وہ انشاءاللہ ہم پورے کریں لیکن ڈیپوٹیشن کا ایشو جو ہے وہ اسلام آباد کا ایشو ہے آج ہم قومی معاملات پر بات کر رہے ہیں اس پر پھر بات کریں میٹرک تک جو تعلیم ہے وہ موقع جو آئین کے اندر بھی دخش کیا گیا ہے اس پر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے صورتحال کیا ہے دوسرا آپ نے یکسا نصاب بنانے کی بات جو کونسل کے حوالے سے آپ ہی کا کہنا ہے کہ اس میں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے چار سال سے زائد دستا بھی دخشتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کی دور حکومت کے اندر یہ کام نہیں مکمل نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے دیکھیں بات میں نے کہا تھا کہ بدتریج کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم پہلے پانچ جماعتوں کا اگر ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نافذ کر دیں گے لیکن پانچ سے جب ہم فوری طور پر میٹرک کا اور ایف اے کا تو نہیں کر سکتے وہ جس طرح کیونکہ بچے آلریڈی ایک نظام میں پڑھ رہے ہیں اب ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ چھوٹے بچوں کو تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ فرق کم ہے لیکن جو بڑے بچے چھٹی سے لے کے بارویں تک پڑھ رہے ہیں ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آج آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ایک طرف کر دیں اور تو وہ جب آپ پانچ وی تک انٹریڈیوز کریں گے گھر وہ چھٹی پہ جائے گا پھر سات وی میں جائے گا اس طرح کر کے ابھی ہم نے اس کو یہ فیصلہ لیکن میں یہ آپ کو یقین کراتا ہوں کہ جو ابتدائی جماعتیں ان میں تو انشاءاللہ بیس سو بیس میں اگلے سال تک ہم انٹریڈیوز کرانا شروع کر دیں گے اور وہ سارے جگہ پہ ہوگا یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ اس میں پرائیوٹ سکول بھی وہی نساب پڑھے گا سرکاری سکول بھی وہی نساب پڑھے گا اور جو مدرسے ہیں وہاں پر بھی مدرسے زیادہ تار آٹھوین کے بعد ہوتے ہیں لیکن جو پہلی سے شروع کریں گے وہاں پر بھی وہی نساب ہوگا تو یہ نساب کی یقصانیت جو ہے انشاءاللہ اگلے سال شروع ہو جائے گا پیچھے بھی پیچھے بھی باری دیتے ہیں پرسیجر یہ ہے میں ارز کرتا ہوں پرسیجر یہ ہے کہ ہم نے بارہ دفاتر کھول لیں ان بارہ دفاتر کا ایک حدود ایریا ہوگا اس ایریا میں جتنے مدارس ہیں ان کے ریجسٹریشن کا کام شروع ہو جائے گا اس کے لیے ایک فارم ہوگا وہ فارم فل کریں گے اور آپ نے آپ کو ریجسٹر کرائیں گے کچھ مدارس پہلے بھی ریجسٹر ہیں ان کی ریجسٹریشن رینیو کر دی جائے گی اور اس کے اندر جو پہلے ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا سو یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے ہی ہمارے زیلی دفتر کھلتے ہیں ساتھ ساتھ یہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد ایک ٹائم دیا جائے گا چھے مینے آٹھ مینے جس میں ہم چاہیں گے کہ سارے مدارس ریجسٹر ہو جائے جو ریجسٹر نہیں ہوگا یا وہ شرائط پوری نہیں کر رہا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تعلیم اور تدریس کا کام کر سکتے ہیں سارے مدارس ریجسٹر کی حوالے سے چلیں آپ بتا دیں ابھی ریسنٹی اگنیو لائیے آپ کے علم میں بھی ہوگی کہ تلیمہ پور ون آفز ہیں ڈاکٹر جو ہیں وہ سوڈی علم جو ہیں آپ کو ڈپورٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے آپ کی میڈیکل کی جو ڈگنیز ہیں وہ انٹرنیشنل ہی نہیں ریکرنائز نہیں ہے تو یہ آپ کی مطلب کی سکتے ہیں یہ ہم نے بالکل اس کا ڈوٹس لیا ہے کہ جو انٹرنیشنل ہمارے ڈاکٹر گئے ہیں ایکچلی پرابلم ایم بی بی ایس ڈگری کا نہیں ہے یہ اس کے بعد کی جو ڈگریز ہیں ان کا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد پریکٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے پریکٹیکل ٹریننگ کے بعد پھر وہ ایف سی پی ایس اور باقی امتحانات ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ ملکوں کو یہ اتراز ہے کہ جتنی پریکٹیکل ٹریننگ ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہے لیکن یہ ایچ ایس ای اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور پی ایم ڈی سی بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے اس میں میں بہت زیادہ مدد آپ کی نہیں کر سکتا لیکن ہماری اختو خواہش اس شعبے میں بھی ہنر کے شعبے میں بھی اور سارے شعبے میں یہ ہیں کہ ہماری سنت جو ہے اس کی کوئی وقت ہو یہ جو چار سالہ بی اے کا ہم نے انتحان شروع کیا یہ اس لیے کیا ہے کہ کوئی وقت ہو ہماری سنت کی یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر آپ بی اے کی پروائی کوئی نہیں کرتا کسی زمانے میں لوگ جو تھا بی اے کا اپنے نام کے آگے لکھتے تھے بی اے اب یہ ہے کہ بی اے کی پروائی کوئی نہیں کرتا اس لیے کہ بی اے کا میار اتنا کم ہو گیا کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ام اے کرنا ضروری ہے پھر ان لوگوں نے کہا کہ ام اے بھی کافی نہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سرداد ہے ان کا ایک میار جو ہے وہ بنے اور ایک میار اسٹیبلش ہو آخری ساتھ یہ دینیم دارت میں جو نصاف رہا جاتا ہے اس سے پہلے جو اس کا سارا اسلام کی نا اب آپ کیونکہ یہ سارا نظام پر شکر کر رہے ہیں جو کیا اس جو نصاف کی دیکھیں دو تین لیولز ہیں ایک ہے آٹھویں جماعت سے پہلے یعنی کہ پہلی سے لے کے آٹھویں تک پہلی سے لے کے آٹھویں تک تو قومی نصاف ہیں جو قومی نصاف ہوگا وہ سارے بچے پڑیں گے آٹھویں کے بعد زیادہ تار مدارس میں درس نظامی کا کورس آٹھویں کے بعد شروع ہوتا ہے وہاں پہ دسویں اور بارویں کے امتحان جو بورڈز ہیں ان کے تہہ جو امتحانات ہیں وہ سارے مدارس کے بچے لیں گے اس میں سے جو بچے آگے عالم بننا چاہتے ہیں یا مفتی بننا چاہتے ہیں وہ پھر درس نظامی کی تعلیم جاری رکھے گئے اور سننے نا اس کے بعد وہ جب ماسٹرز میں پہنچیں گے شاہدت عالمیہ کی جو سند ہے وہ ہے اس کے لیے اس کو ایکورنس دیکھ رہی ہے تو جو پہلے آٹھ سال اگر آپ کا سوال ہے تو وہ قومی نصاب پڑھیں گے زیادہ تر آٹھ سال کے بعد ہے میرے ایک بات سنے نا میں یہی تو آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آٹھ سال سے پہلے بچے جاتے ہیں حفظ کرتے ہیں ناظرہ ہے وہ ساری چیزیں آٹھ سال لیکن ساتھ ساتھ نارمل جو نصاب ہے وہ بھی پڑھتے ہیں تو وہ نارمل نصاب پڑھیں گے اور آٹھ سال کا امتحان دیں گے اس کے بعد جو ہوگا وہ جائیں گے اپنا جو بدارس میں درس نظر اسی طرح جو اگریزی سکولوں کے بچے ہیں وہ بھی یہی نصاب پڑھیں گے وہ بھی آٹھ سال کا امتحان دیں گے سو یہ اگریزی اردو کی یہ تفاوت ہے یہ ختم ہو جائے گی بہت بہربانی شکریہ